صحابہ اکرام علیہ وردوان کے اندر کیونکہ للہیت کوٹ کوٹ کے بھریوی تھی انہیں اسی سے غرض نہیں ہوتا تھا ان کے لیے نسبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی تھی جہاں بھی ان کو ایسی چیز نظر آتی تھی وہ فوراں سرنڈر کرتے تھے اور کسی بھی مسلمان کی تعریف کرنے میں کوئی آہر محسوس نہیں کرتے کوئی تکبر ان کے اندر نہیں تھا کوئی ان کے اندر زد اور ہڈدر بھی نہیں ہوتی تھی یہ واقعی صحیح بات ہے کہ پہلی دفعہ میں نے اس ٹروت کو رویل کیا ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے جو وہ آخری پارٹ ہے وہ مسلم میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے حضرت سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما و علیہ السلام اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کہ غزب خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھڑا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ تو چھوٹی بات ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں کہ ہم پوری رات بے چینی میں سوئے نہیں کہ وہ کچھ نصیب پون ہوگا جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو میرے پاس بلاو بلایا گیا ان کی آنکھوں میں اشعب چشم تھا نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعابدان ان کی آنکھوں میں لگایا مبارک ہاتھوں سے زنا باندھی اور آپ نے روانہ کیا اور فرمایا کہ اہلی پہلے ان کو دعوت دینا مدان جنگ میں بھی کہا کہ پہلے ان کو دعوت دینا اگر تیری ونہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی نا تو تیرے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں سعید ان علی کو یہ فضیت حاصل ہوئی یہ تو بہاری و مسلم میں مسلم شریف میں آگے الفاظ ہے کہ سعید ان ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے عمارت کا شوق پیدا نہیں ہوا انہی وہ کہتے تھے میری ایک انہی زندگی میں جو عمارت والا معاملہ ہے میں اس سے دوری بھاگتا ہوں آپ کو پتا ہے نا حضرت عبو بکر کبھی جب یہ مشورہ شروع کیا تو عمر نے سب سے پہلے کہا کہ مجھے تو آپ معاوی رکھیں باقیوں میں سے کوئی مشورہ کر لیں جو بھی مسلمان راضی ہو جائے گے حضرت عبو بکر نے بھی سب سے مشورہ کیا حضرت عمر سے نہیں کیا اور سب سے مشورہ کیا کیا کہ اس کو کر دوں تو سب نے کہا ٹھیک ہے جب انوزمنٹ کی تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے پتا تھا تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے بس اب اس کو مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک آٹھزی والا معاملہ تھا اور آپ دیکھ لیں کہ یہی آٹھزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے نبیل اسلام کی ترمزی میں دعا ہے نا اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت دیں اب اجال کو کیوں نہیں ملی میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زمانی بتا رہے تھا حضرت عبدالعب نے مسعود کہتے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب مرنے کے قریب تھا جو دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرائے بھی اس کی رمت باقی تھی تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن ہز رہا ہے یہ اکڑ آخری وقت میں بنی جا رہی ہے اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہیں کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو یہ آپ امیجنے نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے سیدونا بلال کا اور ایک دفعہ جب ابو جال پلائی پٹائی کر رہا تھا عبداللہ بن مسعود کی دھکا مار کے چلا گیا یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلم آیا تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں عزت عمر وہاں سے گزر رہے ہوتا ہے بھی اسلام نہیں کمول کیا تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر ہو یعنی جو نویل اسلام نے دو مانگے ہیں ان میں سے تم بہتر یعنی آجزی ہے یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس میں سنوک کر رہے ہیں اور وہی ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لی تو یہ بھی ہے یہ دو اولادہ حدیث ہیں دو اولادہ تیت وزیبے دو نو روائد ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں مسلم شیف کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھڑا ملا مجھے بھی خواہش تھی کہ کاش نبیل اسلام مجھے بچھڑا دیں یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے تھے باقی ایک سنکبرہ البعی حکی میں من گھڑت روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہیں حضرت عائسہ نے پوچھا ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں تو حضرت عمر کی ہیں تو پوچھا کہ میرے باپ کیوں ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار سور کی سب پہ بھاری ہے ان اس حدیث کو شیخ البانی نے شیخ زبیلی زی صاحب نے دونوں نے لکھا یہ موضو حدیث ہے وضع کی گئی حدیث ہے لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے جا لی دیس ہیں ضعیف نہیں سر گھڑی وی دیس ہیں اور جو مسلم شیف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رشک کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو ملا دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی تیسری جلد میں حضرت عبو بکر عمر کے فضائل کے جیپٹر میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی بیت پر رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا رومان اور پرشینم پایر گر گئی یہ رموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو خطوان دی اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا کیونکہ میں بھی بیت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے میرے کندے کے اوپر آگے یوں کو نہیں رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کھا کے اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے وہ ان سے دو ساتھی سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی قسم اس روحِ ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے ایک خواہش ہے کہ میں تمہارے آمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ملک ظاہر ہے اتنا بڑا عرود سر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا اس کی اپیکس سیدنا عمر کے دور پہ ہوئی ہے اور یہ اللہ کے موجز ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نہ تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے یہ موجز یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے ہیں عرب قبائل اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں اس کے باوجود اللہ نے رومانو پرشین امپائر اُلٹوا دیئے کتنا بڑا موجز ہے اگر نبی علیہ السلام نے مبارک زندگی میں کر جاتے وہ تو سکندر آزم بھی کر گیا بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا بڑے بڑے لیڈر آئے یہ ڈیفرنس ہے ایک یہ ڈیفرنس اور دوسرا ڈیفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد دس سال بعد بیس سال بعد تیس سال بعد پچاس سال بعد ایون پانچ سو ہزار سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ یہ ہوگا آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب ہے ساڑھے تین ہزارہ حدیث پہ پانچویس حدیشری میں لکھی گئی ہے اس میں پانچ سو سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں منوان اسی طریقے سے موجود ہیں بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی وہ اس وقت تک نہیں ہوئی بھی تھی حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں نبی علیہ السلام نے پریڈیشن کی تھی کہ انقریب کیسرے روم ختم ہوگا قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا بخاری مسلم کی حدیث ہے اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا انقریب پریڈیشن امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کیسرہ نہیں ہوگا آج دیکھ لیں چودہ سو سال ہوگئے ہیں سر یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ انقریب امریکہ اور رشیہ ختم ہو جائیں گے ویڈن فیو ایئرز اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملے گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چال رہی ہیں اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں اُلٹوا دی اللہ تعالیٰ نے ابن باس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کی بیت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی قدے پہ مونی رکھ کے کر رہا تھا نا تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن بی طالب تھی جو سیدنا عمر کے بارے میں ایک علمات کہا دیتا یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے کیونکہ نبیل اسلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے تمہاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی رو پڑے پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے تھے فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے جب بھی وہ جاتے تھے جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بھلایا سیدنا علی کو اپنے گا چھوڑ کے گئے اس سنت میں عمل کیا کرتے تھے اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی میری ایک شیعہ علم کے ساتھ ایک تفعہ بحث ہوئی دوہزار گیارہ بارہ کی بات تو اپنے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے اسی لئے انہوں نے چھے رکنک میٹی بنائی ان کو چاہیے تھا ڈریکٹ حضرت علی کو نامزد کرتے تھے میں نے کہا اس کے پیشے ریزن کیا ہے وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور ابن عمر میں یقین ہو گیا کہ وہ جانبر نہیں ہو گئے کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھی یہی سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا تو ہم نے ارز کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتے تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے ابو بکر اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پر عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے عزت عمر کی یہ بات سنینا تو مجھے سمجھ آگی کہ اب عزت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کو پرارٹی دیتے تھے اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں چھے رکنی کمیٹی بنا رہوں بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس عمر خلافت میں ان چھے بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے اور فرمایا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوب ساد ابن ابی وقاس اچھا یہ کون ہیں اشرا مبشر ہیں اشرا مبشرہ میں سے یہ چھے بندیں باقی تھے اور ایک ساتمہ بھی تھا اس کا نام اس نے لیا کہ ان کا بینوئی تھا سعید ابن زید وہ تو محبیہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے ہیں سعید ابن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے ہیں اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چھنے اور کہا کہ سعید ابن ابی وقاس پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چھن لینا اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے مازول کیا تھا پرشن امپائر کی گورنری سے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق ہو اور کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا این اترین دو اس دے دے باس اٹیف لگ گئی ہے یہ باس اٹیف ہے ایجیلی چیز ہے اسلام میں کوئی باس اٹیف نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرگرے تک توبہ قبول ہے آپ یہ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور کوئی توبہ تائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے وہ تاہیات نائل کوئی نہیں ہوتا اسلام میں کوئی تاہیات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاکی کرنے والے کے لیے بھی جامعہ ترمزیمی حدیث ہے کہ موت کے غرگرے تک توبہ کے دروازہ کھلا ہے موت کے غرگرے سے پہلے پہلے تو بیسٹ ایفٹ نہ لگا دینا اس پہ وہ ایک معاملہ تھا وہ حضرت عمر کسی کو چار سال زیادہ گوہندر آئے نہیں دیتے تھے تو انہوں نے ان کو اٹھا دیا تو یعنی ان لوگوں کی یہ للائیت ہوا کرتی تھے تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبیل اسلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان چھے بندوں سے نبیل اسلام راضی تھے میں اس کو میٹی بناوں گا اور اس میں الفاظ ہے بخاری مسلم میں میں کسی کو نومینیٹ نہیں کروں گا دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو اولٹ دیا ہے اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے کوئی بھی کافلہ ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے یہ ان کا اخلاص تھا پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا تھا حجاز کا چیف جسٹس آج کل نہیں سمالا جا رہا اور اس زمانے میں جب اسلام کا دور دورہ ہو عدل کا نظام ہو اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا رومن امپائر گری اصحاب صوفہ میں سے ابو دردہ کو لگایا سب سے غریب ترین صحابی یہ ان کا کرائٹیریا تھا ابو سفیان بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے یہ لینے بنا کے کھڑے رہتے تھے حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائیں وہ کہتے تھے ہم سردار ان کا نہیں تو اسلام میں وعد میں آیا اور وہ ماجرین کے وظیفے اور اصحابِ بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے رہے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ اور پرشیہ نمپائر گری عبداللہ بن مسعود زہد ترین صحابی زہد کے امام ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی بن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے امی کلسوم سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا امی کہ میرا اہلِ بیعتِ رسول کے ساتھ رشتہ مانگا سید بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے امی کلسوم کا شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں بابیں نہ مانے تو الادہ بات ہے کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی امی کلسوم اور سلام اللہ علیہ اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہلِ بیعت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہوتی ہے تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہلِ بیعت کے ساتھ بہت پرسنے سلوک والا معاملہ کیا کر دی اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا کر دی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اسی میں میں گلوڑ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرگے نے خواب میں ٹھونگے ماری انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ کی دیا انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرگ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر میں نے اس کی تعبیر یہ کیے کہ انقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً تین چار دن تک زخمی آلت میں ہوش میں رہیں گے اچانک بھی تو مار سکتے تھے اگر گردن ادھر جاتی اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس عمر خلافت کو ان چھے بندوں سے باہر نہ جانے دینا صحیح مسلم میں ان چھے بندوں کے نام نہیں ہے لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہے سیدنا علی عثمان طلحہ زبیر عبدالرمان بن عوف اور سعید ابن بی وقاس اور انہوں نے کنسینسز کے ساتھ بھی بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو الٹی میٹلی پھر حضرت عثمان کو چل لیا گیا تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان چھے بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان چھے بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں جن سے ہم نے غزرہ بدر خندق اہد لڑی بھی ہے اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چونہ جائے تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں چھے میں سے کسی بندے کی خلافت کے مخالفت کر رہے ہیں تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں کافر ہیں اب اس کی انجیننگ میں نہیں کرتا وہ پھر کسی اور طرح بات چلی جائے گی اب میرے رسیچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو روایتیں اکثر بخاری حسن سے پیش کی ہیں اس کے سٹارٹ میں میں نے حدیث لکھے پھر لکھا ہے کہ پاندہ صفات میں آپ کو بتا چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگ کو سمجھتے تھے اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر میں بھی استعمال کیے تھے کس کے موارے میں کیے تھے وہ ہمارا عمرہ سیچ پیپر ٹھیک ہے